اس دائر کر دیا کہ مجھے زندگی بھر نفقہ ملنا چاہیے اور غالباً عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہبانوں کو زندگی بھر نفقہ شوہر کی طرف سے دیا جائے اور قرآن کی اس آیس سے ان لوگوں نے استدلال کیا مہاراشترا کے ہمارے سابق سیم سابق وزیر اعلیٰ عبد الرحمن انتولے اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا یہ جو آیت کریمہ ہے سور بکرہ کے اور دوسرے پارے کی اس کا مطلب میں مولویوں سے زیادہ سمجھتا ہوں اس کا کہنا کیا تھا کہ مطلقہ عورت کو زندگی بھر نفقہ دیا جائے آئیے دیکھتے ہیں کیا مطا کا وہی مطلب ہے مطا کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا مطا دنیا کی زندگی مطا ہے مطا کا مطلب آرزی سامان ہے تو لفظ مطا خود بتا رہا ہے کہ آرزی طور پر دلجوئی کے لیے طلاق کے بعد عورت کو کچھ دے دو یہ مطا ہے مطا کا مطلب آرزی چیز نہ کہ زندگی بھر اس کو نان نفقہ دیا جائے قرآن نے مطا کہا ہے مطا کا مطلب زندگی بھر نان نفقہ نہیں بلکہ آرزی طور پر طلاق دینے کے بعد بیوی کی دلجوئی کے لیے مطا ہے زندگی بھر نان نفقہ اس کو دیا جائے یہ لفظ مطا کی حقیقت کے خلاف ہے یہ تو ہوئی نقلی دلیل عقلی دلیل کیا ہے شادی کس کو بولتے ہیں شوہر اور بیوی کب بنتے ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں اجنبی ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے عقد کے ذریعے دونوں شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں عقد مانے گانٹ اب بولو طلاق کے بعد گانٹ کھل جاتی ہے یہ اجنبی یہ بھی اجنبیہ دونوں کو عقد کے ذریعے عقد مانے گرہ لگانا نکاح کے ذریعے گرہ لگا دی گئی اب ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت عقد کے ذریعے میاں بیوی بن جاتے ہیں گانٹ کے ذریعے نکاح کے ذریعے اب طلاق کیا ہے یہ گانٹ کا کھول دینا کھل گیا پہلے کھولا تھا تو میاں بیوی نہیں تھے اب طلاق کے بعد یہ گانٹ جو تھی عقد سے جو گانٹ لگی تھی وہ گانٹ کھل گئی اب دونوں پھر ہے دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے تو عقل یہ بات کیسے مانے گی کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت کو زندگی بنان نفقہ دیتا رہے عقل اس کو قبول کرتی ہے حتی ہے لہذا عقلی طور پر بھی طلاق دینے کے بعد متعلقہ کو زندگی بنان نفقہ دینا صحیح نہیں ہے عقلن بھی صحیح نہیں ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہلے توحید پر قائم تھی یہ بہت شیطان قوم تھی اور آس دنیا میں جتنی بھی گندگیاں پھیل نہیں ہیں یہ انہی کی کارستانیاں ہیں تو ان کے بدماشی کی وجہ سے جب یہ توحید کے راستے سے ہٹ گئے منحریف ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کو اوپر عمالقہ کو مسلط کر دیا بہت مضبوط قوم تھی وہ آئے اور انہوں نے ان کو تہتیغ کیا ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو گریفتار کر کے لے گئے تابوت سکینہ بھی لے گئے بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ تابوت سکینہ لے گئے تابوت مطلب جانتے ہیں آپ وہ جس میں عیسائی حضرات مردوں کو رکھ کر کے دفن کرتے ہیں تابوت اس کو تابوت سکینہ کہا ہے قرآن حکیم نے سکینہ کا مطلب یہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل جب لڑتے تھے تو اپنے ساتھ میدان جنگ میں رکھتے تھے تو ان کے دل کو سکون رہتا تھا اور بڑی بہادری سے بڑی بے جگری سے لڑتے تھے ان کا دل بندھا رہتا تھا اسی وجہ سے اس کو تابوت سکینہ سکون کا تابوت یعنی یہ لڑتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے تابوت سکینہ کی وجہ سے اس میں کیا تھا تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اس میں تھی تورات تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اور تورات اور حضرت حارون علیہ السلام کے کچھ بقایا جات کچھ چیزیں اس کے اندر تھیں اس سے یہ پتا چلا کہ صرف پیغمبروں کے تعلقات کی پیغمبروں کے تبرکات کی افادیت ہے سچ مچ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبروں کی تبرکات ہیں تو ان سے فائدہ پہنچتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کی لاتھی اور حضرت حارون وغیرہ کے لباس وغیرہ جو اس تابوت میں رکھے رہتے تھے ان کی وجہ سے دل کو سکون رہتا تھا ان کو تو فائدہ ہے تو پیغمبروں صرف پیغمبروں صرف پیغمبروں کی تبرکات کی افادیت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ بھی وہ واقعی پیغمبروں کی تبرکات ہو آج موہ مبارک نال مبارک اور پتہ نہیں کون کون سی مبارک چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں کوئی کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یہ فلا نبی کا قدم ہے اور ان کو تبرک سمجھ کر کے لوگ ان سے مدد ماتتے ہیں اور ان کو افادیت کا حامل سمجھتے ہیں لیکن تحقیق اس بارے میں نہیں ہے محقق طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر ہی کے تبرکات ہیں رہا اولیاء کے خودساختہ تبرکات قبر کا غسالہ قبر کو دھول کر کے جو پانی اکٹھا کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں شرکیات کی قبیل سے ہیں بیداد کی قبیل سے تبرکات وہی افادیت کے حامل ہیں کہ حقیقی طور پر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ پیغمبر ہی کی چیز ہے اور یہ پیغمبر ہی کا تبرک ہے اگر محقق نہ ہو تو اس کے قریب نہ جانا چاہیے جب ان کے اندر بد اعتقادی آگئی تو امالکہ ان کے اوپر جب مسلط ہوئے تو ان کو خوب انہوں نے قتل کیا بہت سارے لوگوں کو گریفتار کیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اللہ دیکھو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کسی مسجدیں ہم سے چھین لی گئی تو جب آدمی بدعمالی میں کوئی قوم مقتلع ہوتی ہے تو عبادت گاہوں کے اوپر اس کا بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے تو آدمی بدعمال نہ بنے اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا رہے بہت روئے بہت پیٹے گڑ گڑائے اللہ سے توبہ کی وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم امالکہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تابوت سکینہ واپس لائیں گے ہم جو ہم سے وہ لوگ چھین کر لے گئے ہیں اور ہمارے لئے کمانڈر بنا دیجئے آپ تو وقت کے بادشاہ نے اللہ کے حکم سے تعلوت نامی ایک آدمی کو کمانڈر انچیف مقرر کیا بادشاہ بنایا اس پر اختلاف کیا ان کا کام ہی اختلاف تھا کہنے لگے اگر اس کے پاس مال کہا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمَال اس کے پاس مال کہا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَمْ يُتَسَعْتَمْ مِنَ الْمَال وہ بادشاہ بننے کے لائق کہا ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو نبی نے کہا کہ کمانڈر انچیف بننے کے لئے مال کی ضرورت کہا ہے اس کے لئے تو بستتن فِي الْعِلْمِ وَلْجِسْمُونَا ضروری ہے ایک تو جو آئینِ جہاں بانی ہیں حکمرانی کے جو اصول ہیں ان سے واقف ہو اور قوتِ نافذہ رکھتا ہو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لہذا اسی کو کمانڈر انچیف بنایا جائے نہیں مانے ہو تو وقت کے نبی نے یہ کہا اچھا اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تعلوت کے لئے تو کیا تم ان کو اپنا کمانڈر مانوگے بولے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امالقہ کے درمیان کوئی مسئبت پھیلا دی اب تمام لوگ پریشان ہوگے اس مسئبت سے چھٹکاری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تابوتِ سکینہ ہم لوگ چھین کر کے لائے ہیں شاید اسی وجہ سے ہمارے اوپر مسئبت آئی ہے تابوتِ سکینہ کو ایک بیل گاری کے اوپر رکھ کر کے دو بیل جوت کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کے ملک کی طرف ہاک دیا اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیل تابوتِ سکینہ لے کر بیل گاری کے اندر چل رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ بیل لے جا رہی رہے ہیں بلکہ ہمارے فرشتین بیل کو لے جا کر کے بنی اسرائیل کے پر ملک میں لے جا رہے ہیں ان کے مقامات کے اوپر لے جا رہے ہیں تحملہ الملائکہ ملائکہ ہاک کر کے اس تابوتِ سکینہ والی بیل گاری کو تعلوت کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اب اللہ کی طرف سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تعلوت کو اپنا کمانڈر بناو اب تعلوت کو کمانڈر انچیف مال لیا گیا بادشاہ مال لیا گیا اب ایک فوج تیار ہوئی فوج کتنی تھی بخاری میں براہ ابن عاظب کی روایت ہے کہ وہی تعداد تھی جو اصحابِ بدر کی تھی تین سو نو یا تین سو تیرہ ایک روایت تین سو نو کی بھی ہے اور ایک روایت تین سو تیرہ کی ہے جو بدر کے اصحاب کی تعداد تھی وہی تعداد اصحابِ تعلوت کی تھی چلے اللہ نے فرمایا ہے جو لڑنے کے لئے جا رہے ہونا آزمائے جاؤگے ایک نہر کے اوپر فلمہ فصلہ تعلوتو بالجنود قالا ان اللہ مبتلیکم منار ایک نہر پر آزمائے جاؤگے جو اس آزمائش میں پورا اترا وہی آگے جائے گا لڑنے کے لئے کیا کونسی آزمائش کیا کہ اس نہر کے پاس جب پہنچو گے تو پیاس تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی جو پیٹ بھر کر کے پانی پی لے گا وہ نہیں جا سکے گا وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا ہاں جو تھوڑا بہت پی لے گا معمولی وہ جو ہے دوسرے نمبر پر ہوگا اور جو لوگ پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ اول نمبر ہوں تھے اس کا مطلب یہ کہ تعلوت کے لشکر میں تین قسم کے لوگ تھے ناکسل ایمان جو انہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا اور کہا قالو لا طاقتہ نہ لیو میں بھی جالوت ہے وہ جلودی آج ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کے لئے جا رہے تھے یہ لوگ جو امالکہ کا بادشاہ تھا تو ناکسل ایمان جو تھے وہی سے جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا تھا وہی سے بھاگ گئے بکیا جو کامل ایمان تھے تھوڑا تھوڑا پانی پی لیا اکمل ایمان تھے انہوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا ہاں کامل ایمان لوگوں کو قلت کی کمی ہوئی کہ ارے یہ تو بہت سارے لوگ پانی پی پی کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اب ہم تو بہت قلیل رہے گئے لیکن اکمل ایمان بولے نہیں فتح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نسرت سے ہوتی ہے قلت اور کسرت کا کوئی معنی نہیں ہوتا بہرحال گئے اور دعود علیہ السلام جو بات میں پیغمبر بنے اس لشکر میں شامل ہیں انہوں نے جالوت کو قتل کیا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو امالقہ کے اوپر فتح دی آخر میں اللہ نے یہ فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے ہمارے حبیب آپ دیگر رسولوں کی طرح آپ مرسل ہیں بتایا گیا کہ آپ نہ تو اوتار ہیں نہ تو آپ میں خدای حلول کیے ہوئے ہیں بلکہ آپ مرسل ہیں مرسل کا مطلب میں سمجھاتا ہوں خط ہوتا ہے نا خط یہ خط ہے ایک بھیجنے والا ہوتا ہے تو جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کو مرسل بولتے ہیں اور خط جو بھیجا جا رہا ہے اس کو کیا بولتا ہے مرسل اور جس کی طرف بھیجا جائے مرسل لے لے فرمایا کہ آپ مرسل ہیں خط کی طرح تو خط میں وہ بھیجنے والا اندر ہوتا ہے گا یا یہ خط وہی بینی مرسل ہو جاتا ہے نہیں تو فرمایا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں پیغامبر ہوتے ہیں وہ نہ تو دیوتا ہوتے ہیں نہ تو اوتار ہوتے ہیں نہ ان کے اندر خدای حلول کیے ہوتی ہیں خالی وہ میسنجر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجے ہوئے ہوتا ہے انکل من المرسلین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے دیوتا ہونے کا رت فرما دیا اوتار ہونے کا رت فرما دیا یہ بھی رت فرما دیا کہ ان کے اندر خدای حلول کیے ہوئے ہوتی ہیں یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين